سجری کو ہار مل گیا میٹھا کھٹا پیار ہمارا پر آج کیا ہوگا چل یہ آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر آپ سبی کو بتاتے ہیں کہ آج کی سروعات ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ مندرہ کی دورہ آجی سے جھونٹ بولنے سے ہوتی ہے اور وہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں نے ہار نہیں چھوڑایا ہے سجری کا بدلہ لینے کے لیے مجھے دوسری ٹھہرایا جا رہا ہے جہاں پر وہ روتی ہے اور حرس اسے سمالتا ہے اور سجری مطلب یہاں پر آجی سجری سے پوچھتی ہیں کہ اب اسے کیا پہلے مطلب کہنا ہے اور سجری کہتی ہے کہ میں ہار ڈھونڈنے کے لیے پوری کوشش کروں گی پریہ ساراد آر جی سے سجری کو ایک موقع دینے کے لیے کہتے ہیں آج کہتی ہے کہ مجھے پوجا ہمیں کوئی بھی وہاں پر ڈراما نہیں چاہیے اور پوجا کی مورت سے پہلے ہار ڈھونڈو نہیں تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے مائکے چلی جاؤ گی اور جہاں پر سجری کہتی ہے کہ میں ہار ڈھون ہوں گی اور آپ کی وہاں پر پرمپرہ کو کوئی بھی نہیں ٹوٹنے دوں گی جہاں پر اس کے بعد ثابت ہو جائے گی کہ میں نے اسے نہیں چورایا ہے آج ہی نیلنی سے پوجا کی تیاری کرنے کے لیے کہتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر سجری کو آر مل گیا ہے تو وہ پوجا میں سامنے ہو جاتا سکتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر کڑا فینکا ہے اور وہاں پر چاسنی نے پھیلی ہے اور وہاں پر آپ مجھ سے مطلب آپ پر بھروسہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور میں آپ پر کیسے بھرو اور وہاں بابا سے پراتھنا کرتی ہے کہ اسے اگر اکھوار ملتا ہے اور وہ اکھوار پر بھر پڑھنے گئے اور چور میں مطلب لے پڑھتی ہے اور وہ اسے بچارک آتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ساید اگر ہار رسوئی میں ہے تو مندرہ کے کپڑوں میں چٹنی کا نشان رہی سے تھا اور وہاں پر کچن نیچے کرنے کے لیے بہت دورتی ہے اور پندیت آتا ہے اور سبھی عویبابن وہاں پر آج ہی کہتی ہیں کہ مجھے پستانی ہار رکھنا اور وہ کہتے ہیں کہ اسے رکھنے کے کے لیے یہ کہتا ہے اور نہیں تو پوجہ میں دھوری رہ جائے گی وہ کہتی ہے کہ ہم معافی مانگیں گے اور پوجہ شروع کریں گے نوکر آٹا ہونتا اور اسے اس میں ہار ملتا ہے اسے گئے ہاتھیں چھوٹ لگی رہتے ہوتی ہے اور سدری آٹے میں ہار دیکھتی ہے اور دوڑتی ہے اور گر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ہار مل گیا اور ہر کوئی دیکھنے کے لیے دوڑ پرتا ہے وہاں پر نیلی پوچھتی ہے کہ کیا مندرہ سوچتی ہے کہ ہار یہاں کیسے آیا اور نیلی کہتی ہے لیکن سدری نے کہا تھا کہ وہ پوجہ کو ادھورا نہیں رہنے دے گی اور اس نے پوجہ سے پہلے ہار ڈھونڈ لیا اور وہاں پر اسے سب سے اچھی بہو اور آجی کہتی ہے کہ نہیں وہ سب سے اچھی چور ہے اور نیلی تم محسوس مطلب ماسون ہو اور یہاں پر موڑھ ہو جو اسے چھرائے گا اور اس کے بارے میں پتہ ہوگا وہ سدری کو ڈٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت ہی مہتی یارو تمہیں ہار چھپانے کے لیے اچھی جنگہ نہیں ملی سدری کہتی ہے کہ میں نے اسے نہیں جھرائیا آجی کہتی ہے کہ چھپ رہو مندرہ سوچتی ہے کہ یہاں کیسے آیا آجی کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم نے اسے چھرائے تھا اور چھپایا تھا اور وہاں پر تم ہر سمیں کوئی نو کوئی رسائی رسوئی میں رہتی تھی اور مندرہ بلکل صحیح کہتی ہے اور اس نے سوچا تھا سوچا ہی ہوگا کہ اسے رسوئی میں کون رونڈے گا اور سدری پوچھتی ہے کہ میں نے اسے کیوں چھراؤں گی اور مندرہ کہتی ہے کہ ساید نصر کی حالت میں اپنے رات کو اسپیشل سیر ہے اور انجلی یہاں پر کہتی ہے کہ باترم میں آٹا ساف نہ کریں اور اسے نالا میں تب جانے دیں اور وہاں پر آپ باہر جا کر اسے ساف کر دیں آجی کہتی ہے کہ وہیں مطلب ہے کہیں بھی جا سکتی ہے اور سیبھم سدری کو دیکھتا ہے اور آجی سے پوجک لے آنے کے لیے کہتی ہے اور سدری کہتی ہے کہ سارا دوست مجھ پر ہے اور کیسے ثابت کروں کہ میں چور نہیں ہوں اب آنگی کی کہانی کافی دلچسپ ہوگی اور دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا ہے کہ کہانی پر کیا ٹران آنے والا ہے آپ اپ اسے دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں میں کمنٹ سے فرمی لکھنا بیلکل نہ تو لے تب تک پہلے بائی بائی